اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری یعنی ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے جنہیں ہم ان کے میننگز یعنی ان کے معنی اور ان کے سینٹنسز یعنی جملوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں یعنی جب کوئی شخص روانی کے ساتھ بولتا ہے یا لکھتا ہے اور سننے والے یا پڑھنے والے اس کی بات سے متاثر ہوتے ہیں تو اس قسم کی گفتگو یا تحریر کو eloquent کہا جاتا ہے سنٹنس یعنی ہر ایک نے اس کی متاثر کن یا اچھی تقریر کے بعد تالیاں بجائیں ورد نمبر ٹو ایرادکیت یعنی پوری طرح سے کسی چیز کو تباہ کر دینا یا اس چیز کا خاتمہ کر دینا سنٹنس یعنی پولیو کے مرض کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے بہت زبردست کوششیں کی گئی ہیں ورد نمبر ٹری نیکسس یعنی دو یا اس سے زیادہ چیزوں کے درمیان جو ایک رابطہ ہوتا ہے جو انہیں آپس میں جوڑتا ہے اسے نیکسس کہا جاتا ہے سنٹنس یعنی سکول کی انتظامیہ اور سٹوڈنس کی جو کمیٹی ہے اس کے درمیان جو ایک رابطہ ہے اس کی مدد سے سٹوڈنس کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے ورد نمبر فور ریناؤنس میننگ تو ریفیوز اور ریزائن رائٹ اور پوزیشن یعنی اپنے کسی حق سے یا عہدے سے استیفہ دے دینا یا اس کو لینے سے انکار کر دینا اسے ریناؤنس کرنا کہتے ہیں سنٹنس یعنی جو دو پارٹیوں کے درمیان معایدہ ہوا تھا اسے واپس لے لیا گیا ایک نئے اختلاف کی وجہ سے ورد نمبر فائیو ریسٹرین یعنی بڑے محتاط انداز میں یعنی کہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ کوئی کام کرنا یا باتشیت کرنا سنٹنس یعنی مواملے کی حساسیت کی وجہ سے چیرمن نے بڑے محتاط انداز میں بات کی یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ بات کی ورد نمبر سکس ڈائلیمہ میننگ اڈیفکلٹ پرابلم یعنی کوئی پیچیدہ مشکل لفظ ڈائلیمہ جو ہے اس میں ڈائے سے مراد ہے دو یعنی کوئی دوہری مشکل یا ڈبل پرابلم جس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر پاتا دو باتوں کے درمیان کہ ان میں سے کس چیز کو چنائے جائے تو یہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈائلیمہ کا شکار ہو جاتا ہے سینٹنس یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر یعنی سہر و تفریقی غر سے جو سفر پر جائے جاتا ہے یعنی ٹرپ پر جانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے والدین کو بھی نراز نہیں کرنا چاہتا یہ اس کی مشکل ہے یعنی وہ اس مشکل میں بھسا ہوا ہے ورد نمبر سیون پروکلمیشن میننگ پابلک اور افیشل انناؤنسمنٹ of an important matter یعنی عوامی یا سرکاری سطح پر کسی خاص معاملے کا اعلان کرنا سینٹنس The prime minister made a proclamation to dissolve the assembly یعنی وزیر آزم نے assembly کو توڑنے کا اعلان کیا word نمبر ایٹ perish meaning to rot اور die یعنی کسی چیز کا گل سر جانا یا پھر مر جانا سینٹنس Most of the vegetables perished due to the long and dry season یعنی زیادہ تر سبزیاں جو تھی وہ طویل اور خوشک یعنی لمبے اور خوشک موسم کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی یعنی خوشک موسم میں جو کہ بہت دیر تک چلا اس میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے سبزیاں جو تھی وہ مرجھا گئیں word number nine abandon meaning to leave a place person idea or thing یعنی کسی بھی جگہ شخص خیال یا چیز کو چھوڑ دینا جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے اسے خیر بات کہہ دینا sentence the residents had to abandon the town after their houses were destroyed by the flood یعنی رہائشیوں کو وہ قسبہ چھوڑ کر جانا پڑا جب ان کے گھر سلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے word number ten imbued meaning to be impressed by an idea or person یعنی کسی خیال یا شخص سے متاثر ہونا یا پھر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس کے رنگ میں رنگ جانا یعنی اس کے بعد پھر آپ کے تمام معاملات میں یا پول چال میں اسی خیال یا شخص کی عداد کی جھلک نظر آئے کہ جسے آپ متاثر ہوئے ہوں یعنی اس کی تقریر میں انسانیت سے محبت کی جھلک نظر آتی تھی یا اس کا رنگ دکھائی دیتا تھا جو کہ خدمت خلق کے عمل سے ثابت ہوتا ہے تو یہ تھے چند نئے vocabulary words اس سے آگے کے words کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے